بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے بیر دوستو آج میں آپ کے لیے اوملیٹ پیزا کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ نہ صرف دیکھنے میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے یقین کیجئے کھا کے بھی آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ اتنا مزے دار اتنا جوسی اور اتنا چیزی تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ حرومان الرحیم اپنے پیارے سے بال میں تین انڈے لیں گے ہافٹی سپون جائے گا اس میں نمک ہافٹی سپون جائے گی لال میرچ اور ہافٹی سپونی کالی میرچ کا پاوڈر یہ ہے ہمارے پاس حلدی ہافٹی سپون اب ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسی دوران آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو جناب ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہم ایک انام ہوتا ہے چلیں جی یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنے پین کے اندر دو ٹیبل سپون لیں گے کوکنگ آئل کے اور آج یہاں پہ جناب آپ نے بلکل مدھم رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بہت سی ٹاپنگز کرنی ہے تو یہ لیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹمپریچر جو ہے اوئل کا کتنا کم ہے تو یہاں پہ اس پہ ہم نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے ان میں سب سے پہلے ہوگی ہمارے پاس ہے گریٹ کی ہوئی گاجر ٹھیک ہے گاجر اس میں دو ٹیبل سپون آپ ایڈ کر دیں اس کی خوشبو فلیور بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس موزرےلا چیز اور موزرےلا چیز کی ریسپی ہوں اپنے چینل پہ دے چکا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم چیز بھی ایڈ کر دیں گے چیز جو ہوتی ہے یہ ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اور جو موزرےلا ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایک چیزی پن بھی ایڈ کرتی ہے جیسے تاردار ہوتی جو وہ موزرےلا چیز ہوتی ہے تو چونکہ ہم نے اس کو پیزا سٹائل میں بنانا ہے اس لیے اس کے اوپر چیز زیادہ جائے گی اور یہ لیں یہ ہمارے پاس شیملا مرچ ہے شیملا مرچ کی کٹنگ آپ نے بلکل بھاری کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ پکائی کچھ زیادہ نہیں ہونے والی تو آپ نے موٹینی کٹنی کٹنی وڑنا وہ کچھی کچھی رہا جائے گی اور اس کے اوپر لگا دیں گے خوبصورتی کے ساتھ ڈھکان اوپر لگ دیں گے اور یہاں پہ جو آپ نے غلطی کر جانی ہے وہ آنچ کی ہے تو میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کہ آپ نے فلیم کتنا رکھنا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا اس سے کم کر لیں تو اور بھی بہتر ہے تو یہ لیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہماری چیز میٹ ہو چکی ہے انڈا جو ہے وہ رائز ہو چکا ہے پھول چکا ہے اور دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی خوبصورت لک آ رہی ہے لیکن ابھی اس کے اندر کچھا پن ہے مزید اس کے اوپر ہم رکھیں گے ڈھکن اور مزید اس کو تین منٹ پکائیں گے ٹوٹل یہ آٹھ سے دس منٹ لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو چکے ہیں دس منٹ تو ما شاہ اللہ الحمدلللہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہمارا یہ اوملیٹ پیز ہے یہ تیار ہے اب ہم کیا کریں گے ملٹیٹ بٹر لیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں تو جو آویلیبل ہو سو بسم اللہ اب اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور فائنل لکی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسا بنا ہے تو بسم اللہ حرامان و راہیم یہ لیں جی اب اس کے اوپر کچھ ہم نے ٹاپنگز کرنی ہے مزید اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لئے یہ ہمارے پاس چلی ساوس ہے چلی ساوس چاٹ مسالہ بھی آئٹ کر دیں گے اس سے اس کی خوشبو فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کی کٹنگ کر لیں گے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو جناب ویڈیو کو لائک کر دیجئے نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر دیجئے کوئی بات نہیں اور اجازم ساری کے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو ابھی جا کے کر لیں تو یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں چطی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو اسی کے ساتھ اجازم ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ